اب ربیل اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شادیوں کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے اور اگلے تین چار مہینے یہ سیزن جو اپنے اروچ پر رہتا ہے اور آج کل بھی بڑی تعداد میں شادیوں کے ایونٹس ہو رہے ہیں اور ہم مجھ سمیت بہت سے لوگ ہیں جن کا ویکنڈ تقریبات اٹینڈ کرتے ہوئے گزرتا ہوگا اور شادی بیعہ کی تقریب آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی خاص ایونٹ ہوتا ہے اور خر والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مہمانوں کی توازوں ترہ ترہ کے کھانوں سے مزے مزے کے کھانوں سے کی جائے جو معاشرتی تقسیم کے ایک وجہ بنتی ہے حکومت کی جانب سے گزشتہ کچھ سالوں سے ونڈش پالیسی متعارف کروائی گئی لیکن ونڈش پالیسی کی خلاف ورزی کے کئی کیسز بھی ہمارے سامنے آئے اور اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اور قانون جو ہے وہ لائے گیا ہے کہ ونڈش کے اوپر جناب سختی سے عمل درامت کروائی جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ اب تقریبات میں صرف ونڈش ہی چلے گی اور انتظامیہ کو ونڈش پر پابندی یقینی بنانے کے حوالے سے اپنا جو متحرک کردار ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو یہ متعارف کیوں کرائی گئی ہے پالیسی اس کے اوپر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر میریج ہال اسوسییشن ہے میاں الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ شکر اللہ تعالیٰ الیاس صاحب آپ صدر ہیں میریج ہال اسوسییشن کے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ونڈش پالیسی مطارف کرائی گئی ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامت ہوتا وہاں میں نظر نہیں آتا اور اب پھر اس کے اوپر متحرک کر دیا گیا ہے انتظامیہ کو کہ اس کے اوپر عمل درامت کرا ہے رینفورسمنٹ جو ہے وہ اچھی کی جائے تو کیا کہیں گے اس پالیسی کے حوالے سے آپ یہ پالیسی تو بہت اچھی ہے ونڈش کی پالیسی ہم اس کی تحریف کرتے ہیں تو اس میں جانے کہ خوراہ کا زیان ہی ہوتا ہے یہ پبندی تقریبا نائنٹی پرسنٹ شادی آل افدہ پبندی ہوتی ہے مگر دیکھیں کوئی بھی قانون ہو اس کی پبندی ہر جانے دول لازمی نہیں ہوتی خلاورزیاں بھی ہوتی ہیں ان کو جرمانے بھی ہوتی ہیں انتظامیاں جو ہے ان کے چلان بھی کرتی ہیں سائیں بھی ہوتی ہیں تو پرحال یہ دکھا جائے تو ونڈش کی چیز یہ جو ونڈش کی جو قانون بنایا ہے بڑا اچھا قانون ہے اور اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے اور یہ زیادہ جو خلاورزی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھروں میں یا بڑے بڑے فارماوسیز میں ہوتی ہے درمائز عام شادی ہالوں میں یہ نہیں ہوتی ہے اچھا شادی ہالوں میں ونڈش ہی چل رہی ہے زیادہ تاریہ ہی چلتی ہے خلاورزیاں جو یہاں تو وہ فارماوسیز میں ہوتی ہیں کار دکھا کسی جنگہ پر خلاورزی ہوتی ہیں کیونکہ عام لوگوں کی سکت ہی نہیں اتنی ہے کہ زیادہ ڈشے کریں تو وہ زیادہ لوگ جو عام طورتے وہ ونڈش ہی کرتے ہیں چکن کی کارلی یا مٹن کی کارلی اور بہت زیادہ لوگوں کو جس کی ڈیفنیشن کرنی پہتا ہے کہ ونڈش میں ہوتا کیا ہے جس میں ہوتا ہے ایک چاول ایک سالن ایک مٹھا سیلڈ ہاٹ اینڈ کولڈ چائے اور بوتل نان مگرہ اس میں شامل ہوتا ہے یہ ونڈش میں آیا جاتا ہے لیکن سارے خبر ہمارے پاس یہ ہی آئی ہے جس کے اوپر ہم نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے کہ کل ہی یہاں پر شالمار میں جناب وہاں پر تین جو ہالز ہیں شادی ہالز تھے وہ ان کو سیل کیا گیا ہے کہ وہ ونڈش کی خلاورز ہی کر رہے تھے تو اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم خلاورز ہی کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا میریج ہال ہی سیل کر دیا جائے گا انتظامیہ کی طرف سے تو کیوں اس طرح کے اگدام اٹھائے جاتے ہیں وہ اس طرح ہوتی ہے کہ گاہ کا پریشر ہوتا ہے جو حال والا ہے وہ لالچ میں آجتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں چلو کام چل جائے گا مکر جو انتظامیہ پکڑ لیتی ہے پھر فساسات ہوتی ہے لیکن الیاز صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گاہ کا پریشر ہوتا ہے اور وہ ہال والا بھی لالچ میں آجاتا ہے تو اس کا مطبب کانون کا کوئی پریشر نہیں ہے حکومت کا کوئی پریشر نہیں ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہال والے کو بھی بتا نہیں ہوتا کھانا گاہ کا اپنا کسٹمر اپنا لے گیا ہے یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نے باہر سے بھی لانا ہے تو ہماری جو ون ڈش ہوگی ہے کتنے کھانے ہوں گے نہیں یہ باہر تو کی ہوتی ہے مگر ہر حال میں کھانا نہیں کہ باہر سے ہی آتا ہے بعض خالوں میں باہر سے بھی کھانا آتا ہے تو انہوں نے بتایا نہیں ہوتا وہ چل جائے گا جب ٹائم ہوتا ہے اتنے لوگ آجتے ہیں پیاس اب اتنے بڑی زیادہ سے بہت دیں موچنے لگائی ہے آپ کو چھپا کے تو نہیں ہوتا ہے اس وقت ازاہر ہو جاتا ہے جب پہلے جی لگا ہو وہ کہتے ہیں کہ میرا دو ہو گیا میرا دو کھانا پا گیا میں نے کہا کروں آپ کریں اس وقت پھر وہ زیادہ اس لئے کہتے ہیں کانونی طور پر جس کا فنکشن ہے اس کو بھی پکڑا جائے اور شاہدی حال دونوں کو جنمانا ہونا چاہیے جھا کہ کسی جگہ سے بھی یہ خامی کہیں بھی غلطی نہ ہو کوئی بھی لارچ میں نہ آئے یا کوئی بھی کسی طرح سے بھی پریشن میں نہ آئے یہ تو ہم جیسے آپ نے کہا کہ جن کا ایونٹ ہے ان کے اوپر بھی جرمانہ ہونا چاہیے اور شادی ہال والے کے اوپر بھی ہونا چاہیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دھولے بھی اٹھائی جا رہے ہیں اسی چکر میں لیکن ابھی زیادہ تر جرمانہ یا جو کاروائی ہے وہ شادی ہال کے خلاف ہی ہوتی ہے یا جن کا ایونٹ ہوتا ہے ان کو بغتنا پڑھتا ہے کیسے آپاری کو بھی کیابیت کرنا چاہیے ہیں اس کی کے ل Starting favorite چاہیے ہیں کسی ہے کہ شادی ہی گا جاتے ہیں شادی ہال والے کوئی پریشار اپری گ saborowej دراسی گرمانہ ہونا بھی طور پر کو ا کوشنی کا نصال د trains ہاتے ہو تو وہ جن کا ایونٹ ہوتا ہے وہ رام سپنا بھی ایونٹ ہر کے چلے جاتے ہیں اور شادی ہوا لے کہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سیل ہو جاتے ہیں نیکس دے پھر کسی اور کا فنکشن ہوتا ہے اس کو ادھر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اس کا فنکشن کیسے کروں یہ مالی بھی نسان ہوتا ہے اور زینی طور بھی بڑی جانے کی وقت ہوتا ہے کسی چیز کو تو میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک کانون پر پابندی لگائی گئی ہے جو ہے وہ پھر ہمارے اوپر ہی ساری کارروائی ہوگی ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا جرمانہ بھی دینا پڑے گا تو آپ پہلے اس طرح کا اقدام ہی نہ اٹھائیں تو جرمانہ اگر جب ہوتا ہے تو الیاز صاحب کتنا جرمانہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر سیل ہو جاتا ہے ایک شادی ہال تو کتنے دیر تک اس کو سیل کیا جاتا ہے سیل تو بعض اور تو ہفتہ دو ہفتے بھی لگ جاتے ہیں بعض دواز جلدی بھی ہو جاتا ہے اس میں کوئی لیمنٹ نہیں ہوتی تو یہ دے ایک فنکشن جو ہے اس کا صبح کا شام کا ہے یا صبح شاد دھونے ہیں اس کو ادھر سے بھی اچھا خاص سامبالی نقصان ہوتا ہے اور جن کا فنکشن کینسل ہوتا ہے کہ جن براہ حال سیل ہو گیا وہ علیدہ مسئیبت میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کا پریشن بھی حال والے کے اوپر ہے میرا فنکشن میں اکتا جاؤں موسیقی